آپ کبھی بھی دلی جا سکتے ہیں میں دلی جا سکتا ہوں دیش کا ہر عام آدمی دلی جا سکتا ہے بس کسان دلی نہیں جا سکتا کیوں کیا کسان عام آدمی نہیں ہے کیا اگر ہے تو پھر اس پر یہ پابندی کیوں کسان سے یہ نائنصافی اس دن سے ہو رہی ہے جب پورا دیش جے جوان جے کسان کا نعرہ دینے والے پور پردان منتری لال بادو شاستری کی جہنتی منا رہا ہے سوال یہ ہے کہ جب سرکار کو پتا تھا کہ کسان مانگوں کو لے کر دلی آ رہا ہے تو وہ کیوں نہیں جا گی ویپکش کہا تھا آخر دلی کے دوار پر دہار لگانے پر ہی کیوں جاکتی ہے سرکار اسی پر آج آپ کو زوردار گھنٹی بجانی ہے پردان منتری صبح صبح حرد کرانتی کے جنک کے سامنے سر جھکاتے ہیں لیکن ویجائے گھاڑ سے قریب 12 کلومیٹر دور دلی کو لے کر جوان اور کسانوں میں تھن جاتے ہیں سوال یہ ہے کسانوں کو دلی میں گھوسنے سے کیوں روکا ہے پردان منتری نے ویڈیو سندے سے دیش کے لال کو نمن کیا کہ بہار سے بھی اتر دیکھیں بھی نمبر دیکھیں پردان منتری بھی تر سے چٹان کی طرح دردر دیکھیں دیش سے لگا دیش سواسیو پریم کی یہ باونہ چھوٹے سے کٹ کاٹھی والے اس مہا مانو کی رگ رگ میں رچی بسنے لیکن جائے جوان جائے کسان کا نانا دینے والے مہا پرش کی جیندی پر کسان بم گولوں کے پیچھ گھر گیا پولیس نے کسانوں کے اوپر آسو گیس کے گولے چھوڑنے شروع کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے دعا جہاں پر پولیس نے اب آسو گیس کے جو گولے ہیں اس کا استعمال کر رہی ہے سوال یہ ہے کہ ڈلی میں ایسا کیا ہے جہاں دیش کا پیٹ بھرنے والا کسان نہیں جا سکتا پردھار منتری راشتہ نرمان میں لال بہادر شاستری کے یوگدان کی تاریف کرتے ہیں لیکن پھر آج کسان لہو لہان ہو جاتا ہے سوال یہ ہے کہ مانگ منوانے کے لیے کسانوں کو ڈلی کے دوار پر ہی کیوں دہار نہ پڑتا ہے ہری دوار سے 23 ستمبر کو کسان کرانتی یاترہ شروع ہوئی ہزاروں کسان اپنی مانگوں کو لے کر دلی روانہ ہوئی گھنٹی بجاؤں میں ریپورٹ دکھا کر ہم نے سرکار کو چیتایا بھی لیکن سسٹم کی نید نہیں ٹوٹی وپکش بھی خاموش رہا لیکن جیسے ہی کسانوں کا یہ اندولت دیش کی رازدھانی کی سیما پر پہنچا کسانوں کو روکنے اور منانے کا سلسلہ شروع ہو گیا اسی لیے آج گھنٹی بجاؤں میں ہم پوچھ رہے ہیں کہ سرکار نے کسانوں سے پہلے بات کیوں نہیں کی کسانوں کے دلی پہنچنے کا انتظار کیوں کیا گیا وپکش بھی اتنے دن خاموش کیوں بیٹھا رہا آخر کسانوں کے دلی پہنچنے پر ہی بکش اور وپکش کیوں سکریے ہوئے ہیں ان سوالوں کے جواب آپ کو دے اس سے پہلے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ دیش کے کسان کے ساتھ کیا ہوا یہ گازیباد میں دلی یوپی بارڈر کی تصویر ہے جہاں کسانوں کو روکنے کے لیے لگی یہ پہلی بیریکیٹنگ لیے لیکن کسانوں نے اسے بڑی آسانی سے توڑ ڈالا یہ دیکھیں کسان اپنے ساتھ ٹریکٹر میں لے گر آئے تھے جن کی ٹرولیوں میں بیٹھ کر کسان اپنی منزل کی طرح بڑھ چلے گا کہیں پاکستان سے نہیں آئے ہیں ہم اسی دیش کے کسان ہیں ان جاتا ہے ہم آپ لوگوں کے لیے فسل اوب جاتے ہیں تو آخر ہم کو دلی میں جانے کی انومت ہی کیوں نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ ویچ میں جو کسان کے کچھ جو نیتا بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کچھ کسان پہنچے ہوئے ہیں وہ بیچ ویچ میں ان کے ہو رہے ہیں اور اب کچھ ایک بیریکیٹ انہوں نے گرا دیئے ہیں اور جو سرکشا کرمی ہیں فیلال ان کو روک نہیں رہے اس طرح سے اب تک سب کچھ سامانے تھے کسانوں کو جوانوں نے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی لگا کہ کسان شاید دلی میں پرویش کر جائیں گے لیکن جیسے ہی کسان ڈلی یو پی بارٹر کے گازی پور گیٹ پر لگی اس دوسری بیریکیٹنگ پر پہنچے ان کا سواگت پانی کی بوچھار سے ہوا جس سے افرا تفری مجھ گئے ٹریکٹر میں بھی سوار ہو کر کسان چلے آ رہے ہیں حالانکہ یہ گازی پور کا جو فلائی اوور ہے اس کی دوسری طرف کا حصہ اس سے پہلے دوسری طرف روکا ہو آتا کسانوں کو یہاں پر بھی بیریکیٹ ہے لیکن ایک ہلچل کی ستیپنی ہے کافی دیر سے یہاں پر کسان شانت بیٹھے تھے لیکن ایک بڑی سنکھیا ہے کسانوں کی اور دور سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریکٹر میں کسان چلے آ رہے ہیں اب یہاں پر آگے پھر سے بیریکیٹنگ ہے بڑی سنکھیا ہے کسانوں کی جو کی اس جگہ پر چلی آئی ہے اور اب اس بیریکیٹ کو ہٹانے کے لیے دباؤں بنا رہے ہیں کسان یہاں پر اب آپ دیش کی کسانوں اور جوانوں کے بیچ رسطہ کشی کی سب سے اہم تصویر دیکھنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں کسان کس طرح سے بیریکیٹنگ توڑ کر ڈلی میں گھوسنا چاہتے ہیں کسانوں کو روکنے کے لیے لگاتار پانی کی بوچھار کا سہارا لیا جا رہا ہے لیکن کسان پھر بھی بیریکیٹ بچڑ کر جوش میں اسی دوران ایک کسان ٹریکٹر سے بیریکیٹنگ توڑنے کی کوشش کرتا ہے ٹریکٹر پر بیٹھے اس کسان کے ایسا کرتے ہی وہ وارٹر کینن کے نشانے پر آ جاتا ہے لیکن یہ کسان ہمت نہیں آرتا اور ایک بار پھر ٹریکٹر سے زوردہ ٹک کر مارتا ہے اس ٹکر کی بار ٹرولی پر بیٹھے لوگ بھاگ جاتے ہیں یہ دیکھیں اب کی بار یہ کسان بیریکیٹنگ سے اپنے ٹریکٹر کو اتنی زورد سے ٹک کر مارتا ہے کہ ٹرولی میں بیٹھے لوگ گر پڑتے ہیں اب دیکھیں کیسے اس ٹریکٹر کے ڈرائیور کو پانی سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک شیٹ دیتے ہیں جس کے بعد ٹریکٹر ایک بار پھر بیریکیٹنگ میں بھوچ جاتا ہے اب کیمرہ دوسری طرف جاتا ہے جہاں کسان بیریکیٹنگ پکھارنے میں لگ جاتے ہیں یہ دیکھیں کسان کس طرح سے بیریکیٹ کو اٹھا کر پھیک رہے ہیں کسانوں کی اس آکرامکتہ سے جوان ہیران رہ جاتے ہیں اور زور سے باقی بچے بیریکیٹ پکڑ لیتے ہیں اسی رسہ کشی کے بیر ٹریکٹر ڈرائیور ایک بار پھر زور سے بیریکیٹ پر ٹریکٹر سے حملہ کرتا ہے اور اس بار اس کا ٹریکٹر بیریکیٹ پر جڑ جاتا ہے اس گھٹنا کے بعد کسان بے کابو نہ ہو جاتا جوان اچانک سکری ہو جاتے ہیں اور کسانوں کو بھگانے کے لیے آسو گیس کے گولے چھوڑنے رہتے ہیں لیکن آسو گیس کے گولوں کے بیچ بھی بیریکیٹنگ کو لے کا دھک کا مکی چلتی رہتی ہے یہ دیکھیں کسانوں کو بھگانے کے لیے جوان لاتھی چلا رہے ہیں اس سکتی اور گولوں کی بہنچار بڑھنے کے ساتھ ہی کسانوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے لیکن کچھ کسان اڑ جاتے ہیں جیسے یہ کسان پہلے سینہ تام کر کھڑا ہوتا ہے اور پھر سڑک پر لیٹ جاتا ہے اس کسان کو پولیس والا سمچھانے کی کوشش بھی کرتا ہے ایک آسو گیس کا گولہ اس کسان کی باز بھڑتا ہے جس سے باقی لوگ بھاگ جاتے ہیں لیکن یہ کسان زمین پر ہی لیٹا رہتا ہے ہنگامے کے بیچ ABP نیوز ریپورٹر بھی کسانوں کے بیچ موجود ہوتے ہیں دیکھئے جب پولیس نے آسو گیس کے گولے چھوڑے تو کیا ہو پولیس نے کسانوں کے اوپر آسو گیس کے گولے چھوڑنے شروع کر دیا ہے اور آپ یہاں سامنے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آسو گیس کے گولے پولیس لگتار یہاں پر چھوڑ رہی ہے لگتار دھماکوں کی آواز آ رہی ہے بوٹر کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے چاروں طرف اپنا تفریق کا مہور ہے کیمرو میں سے کہوں گا کہ دکھائیں کس طریقے سے ORF کی ٹیم لگتار یہاں پر آسو گیس کے گولے چھوڑ رہی ہے لگتار دھماکے یہاں پر ہو رہے ہیں اپنا تفریقی ستھی آپر پنی ہوئی ہے جیسے ہی دھوہا چھتا ہے زخمی کسانوں کی تصویر سامنے لگتی ہے جیسے یہ کسان جسے زخمی حالت میں اس کے ساتھ ہی اسپتال لے کر جا رہے ہیں جیسے نہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بھائل کسانوں کو یہاں سے لے کر جا رہے ہیں لگتار یہ جو بھائل کسان ہیں ان کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں لوگ مانے ہی جا رہا ہے کہ پولیس کی طرح سے جو آسو گیس میں بولے چھوڑ گئے تھے اور بھگدار پولیس کی اس کے بعد یہ بزرگ کسان بھائل ہو گئے ہیں یہ کسان اب یہی پر بیش پلک میں بیٹھ رہے ہیں ان تصویروں سے ہی سوال اٹھتا ہے کہ کسانوں کو دلی پہنچنے سے کیوں روکا کر کسانوں کی سدھ سرکار نے دلی پہنچنے پر ہی کیوں نہیں کیا اس ہنگامے کو پہلے نہیں روکا جا سکتا تھا اس بارے میں ہم نے ایکسپرٹ سے بات دیا سرکار کو یہ چیئے تھا کہ اس سٹیج پر جو پرابیری سٹیج پر ہی آپ ان سے بات کر لیتے ان کی سمسیاں کو ایڈرس کر لیتے تو اب کیا ہو گیا کہ اس سے یہ جو فارمس کا اجیٹیشن ہے یہ کہ وہ دلی تکن پہنڈ نہیں ہے پورے دیش میں کسان آندول جو رپورٹس میرے کو مل رہی ہیں کہ پورے دیش میں کسان آندولیت ہے سرکار اگر مسپ اگر ڈیکلیر بھی کر دیتی ہے پر وہ خریدتی نہیں ہے ان سے کسانوں سے تو وہ جو ہے بلکل لاچار ہو کر اور بے بس ہو کے وہ پرائیویٹ مارکٹس میں پرائیویٹ گرین ٹریڈر جن کو کہتے ہیں ان کو وہ بیج دیتے ہیں آرتیوں کے ذریعے یہ ایک بہت ہی مول وجہ ہے جس کی وجہ سے کسان ڈلی کی طرف جو دوبارہ آئے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ کون سی مانگ ہے جس سے بنوانے کے لیے کسان سرکار سپھڑنے کو تیار ہے آندولن کرنے والے کسان چاہتے ہیں کہ دیش کے سبھی کسانوں کے کرزے ماف ہو کسانوں کو بجلی مفت دی جائے کرشی ینتروں کو جی ایسٹی میں چھوٹ دی جائے ساٹھ سال سے ادھک عمر کے کسانوں کو پینشن دی جائے پردھان منتری بیما یوجنا میں بدلاب کیا جائے کسانوں کو منڈرے گا سے جوڑا جائے اور سوامی ناثن آئیو کی رپورٹ لاغو کی جائے اس کے علاوہ پرانے ٹریکٹر کو لے کر NGT کے فیصلے کو لے کر بھی کسان ناراض ہیں جس کے تہت دس سال پرانے ڈیزل وانوں پر روک لگائی گئی ہے جس میں کسانوں کے ٹریکٹر بھی شامل ہیں جب کسانوں کا آندولت بلکل سر بڑھا گیا تو سومبہ رات کو باچی شروع کی گئی اتر پردیش کے مکہ منتری خاص طور پر کسان نتاؤں سے ملنے ہیلیکاپٹر سے گازیاباد پہنچے یہ دیکھیں اس کی تصویر لیکن جب بات نہیں بنی تو گریہ منتری راجنا سنگھ نے مورچہ سنبھالا جس کے بعد سرکار کی طرف سے ساتھ مددوں پر سہمتی بننے کا دعویٰ کیا گیا جتنے وہاں کسان تھے وہ کسان نشچت روپ سے سنتوش تھے اور کسان یونین کے پدادی کاریوں نے ان کے راشتے ادھیکش نریش ٹکیر جی سب لوگوں نے اس سے سہمتی بنی کی سہمتی کی آدھار پر ساتھ وشے ایسے تھے دن پر سہمتی کی آدھار پر ان دوسیوں کو مانا گیا اور ان دوسیوں پر فوکس کیا گیا چاہیے وہ نجی ٹی کا وشے تھا نجی ٹی میں سرکار پیروکاری کر سکتی ہے لیکن سرکار کے ان دعویوں کے باوجود کسانوں نے اپنا اندولن بند نہیں کیا کسان کرانتی یاترہ دلیو بی بورڈر پر ڈٹی ہوئی ہے اور یہاں جو تیاری دراصل چل رہی ہیں اسے دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ یہ جو ان کا اندولن ہے لمبا چل سکتا ہے آپ دیکھیں گے یہاں پر چاول ہیں اور سبزی یہاں پر تیار کی جا رہی ہے ایک مہینے کا انتجام ہے جو سماری بات نہیں بننے گی تو ایک مہینے تک یہیں ڈٹے رہیں گے ساسن پر ساسن سا آر پار کی لڑا رہے گی کسی قمت پر بچھے نٹنے گی آخر سرکار کے آشوہسن کے باوجود کسان ناراض کیوں ہیں یہ جانے کے لئے ہم اندولن کا نتر تو کر رہے ہیں ناریش ٹکیت سے بات جو مکھے مانگے وہ تو رہی گئی نوکی نوی مکھے مانگے تو گننے وڑی ہے بہت گمبیر سمیسیاں گننے کا بھگتان اور ریٹ اور ایک بجلی وڑی بجلی وڑی سمیسیاں ہے بجلی کا ریٹ اتنے آئی کر دے کسان نہیں دے پانے گا بل اور ایک سوامی ناثن کی ریپورٹ ہے تین تو یہ مکھے جو یہ تین مانگ لگتے تو کسی حد تک اس طرح کسان سوامی ناثن ریپورٹ کو لاغو کرنے پر اڑے ہیں لیکن یہ ریپورٹ کیا ہے اس بارے میں اب آپ کو جانکار سمجھائیں گی کسانوں کے دینے کے لیے سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ابھی جو منیمم سپورٹ پرائی سرکار نے دیا ہے جو پرامیس کیا گیا تھا سوامی ناثن کمیشن نے اس کے بپرود نہیں دیا ہے یہ صرف ایک جملے باجی ہے کہ ہم نے دے دیا ہے کچھ نہیں دیا ہے اور اس میں کسان کو جب دھان کا جو قیمت ملے گی ایم ایس پی ابھی مارکٹ میں تو وہ دو سو روپے بڑا ہے لیکن یہ پانسو نبی روپے کم ہے جو اس کا حق بنتا تھا سوامی ناثن کمیشن ریپورٹ کے حساب سے اس طرح سے اگر ہم دیکھیں مکی کا جو دام مل رہا ہے کسان کو سا ستارہ سو روپے ایم ایس پی بنایا گیا ہے لیکن وہ کسانوں کو ملتا نہیں کہیں پر لیکن وہ ستارہ سو روپے بھی پانسو تیس روپے کم ہے جو اس کسان کا حق بنتا ہے اگر ہم سوامی ناثن کمیشن کے حساب سے چلتے ہیں تو ایکسپرٹ بھی مانتے ہیں کہ سوامی ناثن ریپورٹ کو لاغو کرنا مشکل ہے اور اسی مشکل میں ویبخش کو اپنی واپسی نظر آ رہی ہے اسی لیے جو ویبخش دس دنوں تک خاموش تھا اب وہ سرکار کو کوسکا کسانوں کو اپنے پالے ملانے میں جھڑ گیا ہے دلی تو سب کی ہے دلی میں کیوں انٹر نہیں کرنے دیا جا رہا دلی میں انٹر کرنے دیا جانا چاہیے کسانوں کو دلی میں انٹر کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا کلت بات ہے یہ موڈی سرکار کسان ویروہ دیئے اور یہ بات جب سے پچھلے چار سال میں یہ سپشٹ ہو چکا ہے کہ کسانوں کو اتنی سنکٹ اور آفت میں ڈالنے والے سرکار جو بھی وائدے کیے اس کو پورا نہیں کیا ویبخش کی آواز میں آروق تو ہے لیکن سمادھان نہیں اب سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا کیا جائے جس سے بار بار کسانوں کو دلی نہ دوڑنا پڑے کیونکہ اس سال اب تک چار بار الگ الگ کسان سنگٹھان دلی میں دہار لگا چکے ہیں آخر سرکار ایسا کیا کرے جس سے ہمارا کسان کھیتوں میں رہے سڑکوں پر اس طرح لاٹھیا نہ کھائیں یہ جاننے کے لیے ہم نے ایک بار پھر ایکسپرٹ سے بات کی موسیقی 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 دیکھیں بیشکار سے یہ نکل تک کہ سارکار کچھ مدد دے سکتے کچھ سبسیڈ سکیم دے سکتے کہ ترکٹر ایک اس میں آجاتا ہے اگریکلچر ایکوپمنٹ اور یہ اوٹو کمپنین بھی آتا ہے ایک اوٹو انڈرسٹری کا پارٹ تو سارکار اگر کچھ سبسیڈی مطبع اوان ٹم سبسیڈی نہ کنے کسان کو دے جس کے بات سکتے ہیں تو یہ سمجھ سکتے ہیں اور ایک طرح سے یہ کیا بولتے ہیں دو طرح کی ہلپ کرے گا ایک کسان کو بھی ہلپ کرے گا دوسرہ طرح سے اوٹو انڈرسٹری کو بھی بوسٹ دے گا تو جگٹ نیو ٹرکٹر سے نال کسان اور جوان دیش کی بنیاد اس کے دو ہاتھ ہیں اسی لیے ضروری ہے کن کا آمنا سامنا نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسانوں کو گاندے گری سے کرانتی کے لیے مجبور نہ کیا جائے